ہمیس ریلیس 13 اسریلی کپٹیوز اور 4 ٹائی نیشنلز اسریلی آثورٹیز ہیڈید با فار ریٹ گورنمنٹ باند سیلیبریشنز پر پلیسٹینیان پریزنرز ریٹرنگ ہوم اسرائیل کی جنگ نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جادی مرکوز کر لی ہے اور ساری دنیا کی میڈیا اس حوالے سے خصوصی کوریج کر رہی ہے لیکن اگر پاکستانی میڈیا کی بات کی جائے تو وہ چیز دور دور تک نظر نہیں آتی جس سے اندازہ ہو کہ پاکستانی میڈیا بھی بھرپور کوریج کر رہا ہے اس حوالے سے صحافی برادری اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کی رپورٹنگ کی سورس مغربی میڈیا ہے اور یہ کہ جو میڈیا خود اپنی بقا کی جنگ میں لگا ہو وہ کیسے کسی دوسری جنگ کو کور کر سکتا ہے پاکستان میں میڈیا جن مشکلات کا شکار ہے شاید اس کا اندازہ اکام انسان نہیں کر سکتا صحافی برادری ایک نہیں انگینت مسائل سے دو چار ہے اور ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ وہ غازہ جا کر کوریج کر سکے جیسا کہ دوسرے ممالک میں دکھایا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک کی کی گئی کوریج کو دکھا کر ہی اپنا فرض پورا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ تجزیہ نگار اور صحافی اپنا یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ غازہ کے معاملے کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس ذرائع محدود ہیں ملک میں ایک دو اداروں کے پاس ہی اپنے نمائندے غازہ بیجنے کے وسائل ہیں غازہ کے مسئلے پر پاکستانی میڈیا ایسا کچھ نہیں کر سکتا اگر کسی ملک کا میڈیا اسرائیلی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے پہلی بار امریکی میڈیا نے فلسطینیوں کے مقاصر پر بات کرنا شروع کی ہے کچھ صحافی نے اسرائیل فلسطین جنگ پر کہا جو میڈیا خود اپنی بقا کی جنگ میں لگا ہو وہ کسی دوسری جنگ کو کیسے کور کرے گا ہم تو اپنے ملک کے اندر کون فلسطین میں کوریچ نہیں کر سکتے میڈیا کو کسی نے غیر ملک کی مسائل پر بات کرنے سے نہیں روکا ہمیں تو بس اپنے مسائل پر بات کرنے سے روکا جاتا ہے پاکستانی میڈیا اپنے مسائل کی جنگ سے نفت آسمہ ہے مسائل کی کمی پابندی اور بہت کچھ ایسا ہے جس سے پاکستانی میڈیا وہ نہیں کر پا رہا رہے اسے کرنا اور دکھانا چاہیے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب تک میڈیا کی مشکلات دور کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی جائے گی یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی